کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام کے پیچھے لگ جاؤ تو پھر کامیابی ملنے کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں تو ہم اب آپ کو ملوانے والے ایک ایسے نوازوان سے جن کا تعلق تھرپارکر سے ہے مگر انہوں نے اپنی ہمت اور حوصلے سے ناکامی کو کامیابی میں بدل دیا ہے جی ہاں میں بات کریں تیرت مگوار کی جو کہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے گاؤں کے وہ واحد سی ایس ایس آفیسر ہیں پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس سے تیرت مگوار بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے تیرت بتائے گا آپ نے 2020 میں سی ایس ایس کا پہلی بار انتحان دیا مگر ناکامی ہوئی مگر دوبارہ کوشش کی پھر بھی کامیابی نہیں ملی پھر 2023 میں دوبارہ ٹیسٹ دیا اور کامیابی مل گئی اس ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدلا آپ نے جارہ بتائیے اسلام علیکم اور تینک یو بات جب سی ایس ایس میں پہلی ناکامی اور اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی آتی ہے تو میرے لیے سی ایس ایس صرف امتیان کا نام نہیں تھا سی ایس ایس میرے لیے ایک مشن تھا ایک ڈریم تھا جو دوہزار بارہ تیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور فرسٹیر کے دوران ہی میں نے دیکھا تھا کالیج میں وہاں پڑھتے ہوئے ہمارے وہاں ایک لیکچرار بن کے آئے تھے دھرموں بھاوانی سام جنہوں نے لیکچرار ہوتے ہوئے سی ایس ایس کر لیا تھا تو ان کی شکل میں میرے پاس ایک انسپریشن تھی ایک موٹیویشن تھی کہ مجھے سی ایس ایس ہی کرنی کرنی اور سیبل سروس میں ہی جانے تو میں نے تب ہی یہ خواب دیکھ لیا تھا اور ڈسائیڈ کر لیا تھا تو باقی جو کریئر اپنی محرومیاں خطے کی محرومیاں اور پرمینٹی کے مسائل ان کو حل کرنا یا ان کے لیے کچھ کانٹریبیوٹ کرنا یہ بھی ایک تھا اس کی بڑی وجہ کے لگے رہے اچھا تیرت کی بھارت کی جائے تو وہاں کا کلچر کافی کلر فول ہے جبکہ لوگ بھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں تو سی ایس ایس کی کامیابی کا سہرہ آپ کس کے سر سجائیں گے یقیناً تھر پارکر پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت ہوتا ہے تھر پارکر کے لوگ وہاں کا کلچر وہاں کا فوق آرٹ میوزک ایفریٹن خاص طور پر تھر کی جو انٹر فیتھ آرمنی ہے اس کی مسائلہ نہیں جاتی پاکستان میں دنیا میں تو اس حوالے سے تھر پارکر کی کچھ الگی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ تھر ایک انتہائی پسمندہ علاقہ بھی ہے تو ایسے میں سی ایس ایس کرنا کو اس کا کوئی پریسٹیجس گروپ اس میں الوپیشن اچیو کرنا یہ ایک خوشی کی بات ہے اچھا بے خوشی کی بات ہے آپ criminology میں بھی ڈگری مکمل کر چکے اور اب ایم فل کر رہے ہیں تو آپ کے شہر میں کون کون سے crime morning کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کرنالوجی میری آٹنٹی ہے دوہزار سترہ میں میں نے کرنالوجی سے گریجویشن کی اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کی تیاری کے ساتھ ساتھ ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے لی اور ایم فل بھی میری اس کا جو کورس ورک اور باقی چیزیں بوڑی ہو جاتی ہیں تو ایم فل بھی انشاءاللہ complete کروں گا اس کے ساتھ ساتھ میں نے کرنالوجی میں جو پڑھانا بھی شروع کیا teaching assistant کے طور پر تو کرنالوجی میری ٹیک رہی ہے میری پہچان رہی ہے تو سی ایس ایس کے ساتھ ساتھ کرنالوجی اگر نہ ہوتی تو مجھے یہ سپورٹ نہیں ملتی کنتیرت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ نے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اپنا یہ امتحان پاس کی ہے اور اپنے گاؤں میں ظاہر آپ سرپ بھی آپ کریں گے لوگوں کو اسی طرح بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے